کچھ کہانیاں آپ کے دل و دماغ پر ایک گہرا نقش چھوڑتی ہیں جو آپ کو کافی عرصے تک یاد رہتی ہیں اور چاہتے ہوئے آپ ایسے واقعات کو بھول نہیں پاتے یہ دو مختلف خطوں اور دو مختلف لوگوں کی کہانیاں ہیں آپ لوگ ان کہانیوں سے سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیہ بھی آسان بنا سکتے ہیں مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے دو شادیاں کر رکھی تھی ایک بیوی پاکستانی تھی جبکہ دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے کہ وہ خوبصورت سلم و سمارٹ ہوتی ہیں جبکہ ہماری زدہ در عورتیں عام نئے نقش کی ہوتی ہیں مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی ان کی مراکشی بے کم نقش کے چھوٹے قد کی عام خاتون تھی جبکہ پاکستانی بیوی گوری جٹی کشمیرن تھی یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے دو الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھی یورپ میں بیق وقت دو شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے یہ لوگ عام طرح پر ڈیکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں ان صاحب نے بھی اس قسم کی ارینجمنٹ کر رکھی تھی پاکستانی بیقم سرکاری تھی جبکہ مراکشی بیوی نکاحی تھی یہ کہانی یہاں تک عام تھی یورپ نے ایسے سیکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے ایک دفعہ آسٹریا کی خفیہ ایجنسی کو کسی طرح اس بھائی کی دو شادیوں کا علم ہو گیا دونوں نے مستری کے گھر اچانک چھاپا مارا شہر کے پاس سوچنے کے لئے بہت کم وقت موجود تھا اس صورتحال سے کس طرح سے نکلا جائے وہ سوچنے لگا اس نے اپنی مراکشی بیوی کو ایک کمرے کے اندر چھپا لیا ایک ٹیڈی بیر کی خال کے اندر بیوی کو چھپا کر کمرے کے کونے میں کھڑا کر دیا اسی طرح وہ آدمی اس معاملے میں تو بچ گیا مگر اصل کہانی اس سے آگے شروع ہی میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی وہ صاحب ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اممہ کہتے تھے پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گون میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی بڑے بچے یونیورسٹری میں تھے لیکن وہ بھی سو تینی ماہ سے بہت پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوکن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لئے جائے نماز بھی بچھاتی تھی وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نسار ہوتے تھے یہ میرے لئے حیران کن منظر تھا میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا اس نے کہا کہا لگایا دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کی اس نے بتایا کہ پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے اور یہ مزاج کی تیز اور غصے کی تیز تھی یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریہ لے آئے دو بچے ہو گئے لیکن ان کی زندگی میں بے احرامی تھی یہ سارا دن کام کرتے تھے شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کسک شروع ہو جاتی تھی بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی تھے غیر منتقی ہوتے تھے چرانچن کی زندگی دوزخ بن گئی تھی یہ آئے روز آپس میں جھگڑتے تھے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکھتے تھے ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ پر کام کرتی تھی وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے خاتون کی آنکھوں میں حیاء تھی لہجے میں شائستگی تھی یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میز صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا کاؤنٹر اور کچن سنکھ رگڑنے لگتی تھی اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا میں اس کی انتھک منت سے بہت متاثر ہوا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ہاتھوں نے تین سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کافی شاپ کے ساتھ چپ کی نہیں اسی دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے کافی شاپ کے دو مالکان بھی تبدیل ہو گئے لیکن ہاتھوں نے نوکری تبدیل نہ کی یہ معمولی معافضے پر پانچ لوگوں کا اکیلا کام کرتی تھی ساپ کا آہستہ آہستہ ہاتھوں میں دلچسپی ہونے لگی اور ہاتھوں بھی ان میں دلچسپی لینے کی لگی یہ سلسلہ کافی عرصے چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہاتھوں نے شادی سے قبل دو عجیب و غریب شرطیں رکھ دی اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ میں تمہاری بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی اور دوسری شرط یہ تھی کہ میں ملازمت نہیں کروں گی میں گھر سنبھالوں گی وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرائط مان گئے نکاح ہوا وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا لیکن یہ صرف ایک دن کا واویلہ تھا خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو پچاس فیصد اپنے ہاتھ میں کر لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنے بن گئی اور وقت گزرتا چلا گیا مراکشی بیوی سلی کا مند تھی مہتی تھی محبت سے لباب بھری ہوئی تھی انتک میند کرتی تھی وسیع دل کی مالک تھی یہ بے لوز تھی چرانچہ اس نے خدمت محبت اور سادگی سے پورے گھر کا دل موہ لیا یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی وہ صاحب ان کے بچے ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھے صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی کیوں وہ ہر لحاظ سے شاندار اور دلچسپ خاندان تھا میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے بوچھا کہ آپ نے کیا جادو کیا کیا انہونی ہوئی خاتون نے بتایا کہ مراکش میں مزر خواتین اپنے پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتی ہیں جا اللہ تعالی تمہیں فرشتہ دے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری شادی کسی فرشتہ صرف انسان سے ہو میری دادی بھی مجھے یہی دعا دیتی تھی میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا اما مجھے فرشتہ ملے گا کیسے تو میری دادی نے جواب دیا تمہاری شادی جس سے بھی ہوگی تو تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا وہ شخص شیطان بھی ہو وہ فرشتہ بن جائے گا میری دادی نے بتایا کہ فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے میں نے دادی کی بات پلے سے بان لی میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی تھی اب آپ دوسری کہانی بھی ملائزہ کریں میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں یہ بسورتی میں مجھ سے بھی چند ہاتھ آگے تھے کالا رنگ مو پر چیچک کے داں اور چھوٹا سا قد کمر پر یہ چاروں طرف سے بدصورت تھا یہ امیر بھی نہیں تھا بمشکل گزارہ ہو رہا تھا تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی لیکن ان کی بیگم انتہائی خوبصورت نفیس آلہ تعلیمی آفتہ یہ میڈیکل کی ڈاکٹر ہیں یہ اپنے خواہن سے بے انتہا محبت کرتی ہیں یہ اس کے بچوں کی طرح خیال رکھتی ہیں میں اس عجیب و غریب کومبینیشن پر حیران تھا میں نے ایک دن اس صاحب سے بھی نسخہ کی اس حساب سے بھی نسخہ کی بھی اب پوچھ لیا یہ مجھے سیدھا اپنے بیگم کے پاس لے گئے اور میرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا بیگم نے مسکرائی اور بولی عورت کو مر سے تین چیزیں درکار ہوتی ہیں کیر محبت اور عزت اور یہ شخص ان تینوں میں کمال ہے مجھے انہوں نے جتی کیر محبت اور عزت دی وہ مجھے اپنے بھائیوں ماں اور والد سے نہیں ملی چلانچہ میں ہر وقت ان پر نسار ہوتی ہوں میں رہیرس ان صاحب کو دیکھ کر ان سے پوچھا آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا وہ مسکرائے اور بولے دنیا کا ہر مرد ہور کو اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ہور شیطانوں کو نہیں ملتی انسانوں کو ملتی ہے آپ خود کوئی انسان بنا لیں آپ کو دنیا میں بھی ہور ملے گی اور آسمانوں میں بھی ہوروں کے درمیان رہیں گے وہ خاموش ہو گیا میں نے اس سے پوچھا اور انسان کون ہوتے ہیں اس نے کہا جواب دیا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ترین محلوق ہے لیکن اللہ نے اس مقدس ترین محلوق کو انسان کو سجدہ کرایا کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس انسانیت کا جہور تھا اور یہ چور جو ہے جس نے فرشتے محروم ہیں ہم انسان اگر زندگی میں ایک بار انسان بن جائیں تو ہمیں ہوریں بھی مل جائیں گی اور ہمیں فرشتے بھی دوبارہ سجدہ کریں گے میں نے اپنے وجود میں چھپی انسانیت کو جگا لیا میں نے انسان بننے کا عمل شروع کر دیا چرانچے اللہ نے میرا گھر اس ہور کی روشنی سے بھر دیا میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کا کوئی شخص اپنے اندر موجود انسانیت جگا کر دیکھے اس کی بیوی خواہ کتنی ہی بوڑی انپرد بدصورت ہو وہ ہور بن جائے گی وہ اس گھر کو روشنی سے بھر دے گی یہ ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اگر ایک خوبصورت بیوی کو بولنے کا صلیقہ ہی نہ ہو تو ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ اصل حسن آپ کے اخلاق میں چھپا ہوتا ہے جو تمام تر جسمانی عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے جب دکھے